السلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سب ہی بہت خوش ہوں گے چلیے جی آج ہی ہم لوگ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم لوگ بنانے والے ہیں بریڈ پکوڑا بہت ہی سمپل لیکن بہت ٹیسٹری اور ڈیلیشیس ہی یہ ریسپی ہے تو جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے ایک کپ بیسن یہ رنگ جو کپس ہوتے ہیں میں نے اس کے حساب سے لے لیا ہے تاکہ کوئی بھی چیز زائع نہ ہو پھر میں نے اس میں شامل کر دیا ہے ایک ٹی سپون نمک کا اس کے بعد جی میں نے ایک ٹی سپون بھر کے اس میں ڈال دیا حلدی تاکہ ہمارے پاس جو کلر ہے وہ بہت اچھا سا ہے اس میں ٹھیک ہے پھر میں نے اس میں شامل کیا ہے چار ٹیبل سپون چاول کا آٹا اگر آپ لوگ کے پاس چاول کا آٹا موجود نہیں ہے تو کون فور سے بھی اس کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہمارا جو بیسک مقصد ہے وہ کرسپی کرنا ہے جو آوٹر لیئر ہے پکوڑے کی اس کو اس کے بعد جی میں نے اس میں شامل کیا ہے لیمون کا رس ایک ٹیبل سپون میں فریز کر کے رکھتی ہوں تو میں نے وہ ہی شامل کر دیا آپ لوگ کے پاس تازہ ہو تو آپ وہ شامل کر دیجئے گا اب ہم اس میں پانی شامل کرتے جائیں گے اور اس کی ایک بہترین سی سلری بنا لیں گے نہ بہت زیادہ جو ہے وہ گاڑی ہوگی نہ ہی بہت رننگ کنسسٹنسی ہوگی لیکن کچھ حد تک یہ رننگ کنسسٹنسی پہ ہی ہوگا اس کے بعد جی میں نے اس کی جو بریڈ پکوڑا ہے اس کی فیلنگ کے لیے لے لیا ہے آلو میں نے آلو کو ایسے میش کر لیا تھا ٹھیک ہے اور باریک باریک کر لیا تھا آلو اُبال لیے تھے اور پھر اس کو میں نے میش کیا ہے یہاں پہ میں نے استعمال کیا ہے تین سے چار بڑے سائز کی آلو اب ہم لوگ کیا کریں گے کہ ہم لوگ ایک کڑھائی لے لیں گے اور اس میں شامل کر دیں گے آل آل کو ہم لوگ رکھ دیں گے بلکل لو آنچ پہ تاکہ ہمارا آل جو ہے وہ گرم ہوتا رہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ اپنے میٹیریل میں مسالے وغیرہ بھی ڈال لیں گے اور ہمیں کام کیا کریں گے ہم لیں گے بریڈ اور بریڈ کے جتے بھی کورنرز ہیں وہ کٹ کر دیں گے ہم نے صرف اندر کا حصہ استعمال کرنا ہمیں کورنرز نہیں چاہیے لیکن ہم نے کورنرز کو ویسٹ نہیں کرنا ہم اس کو ڈرائ کر لیں گے اور اس کو گرائن کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس ہوم میٹ جو ہے وہ بریڈ گرمز پرپیر ہو جائیں گے اب جی ہم پرپیر کریں گے فیلنگ اس کے لئے میں نے سب سے پہلے شامل کر دیا ہے آدھا ٹی سپون نمک اس کے بعد میں نے ڈالا ہے آدھا ٹی سپون چاٹ مسالہ آدھا ہی ٹی سپون لال مرچوں کا پاورڈر ایک چمچ دھنیا پاورڈر بھر کے میں نے اس میں شامل کیا ہے تھوڑی سی میں نے اس میں کالی مرچیں شامل کی ہیں اس کے بعد میں نے حسب ضرورت مطلب تھوڑا بہت اس کے اندر میں نے شامل کیا ہے زیرہ اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے سبز مرچیں میں پاس لال اور سبز دونوں تھی میں نے وہ شامل کر دی تھوڑی سی ہم لوگوں نے اس میں شامل کر دینی ہے پیاس ٹھیک ہے تاکہ ایک اچھا سا ٹیسٹ آجائے اور اس کے بعد ہم اس کو کر لیں گے مکس جی یہاں پہ ہم لوگ لگائیں گے کچھ سوس میں نے بریٹ ڈے لی ہے میرے پاس یہاں پہ پیزا سوس تھی میں نے ایک سائٹ پہ یہاں پیزا سوس لگا دی اور دوسری سائٹ پہ میں نے لگا دی کیجپ اور میں نے اس کو اچھے سے سپریڈ کر لیا ہے اس کے بعد ہی ہم لوگ نے کیا کرنا ہے جو ہم لوگ کا پرپیرڈ میٹیریل تھا آلو والا ہم لوگ نے وہ اس کے اندر لگانا ہے اور جو دوسرا بریٹ کا سلائس ہے وہ اس کے اوپر ہم لوگ رکھ دیں گے اور اس کو سینڈوچ شیپ میں ہم لوگ کٹ کر لیں گے آپ جاہیں تو اس سے چھوٹا بھی سلائس کٹ کر سکتے ہیں مزید اس کو چھوٹے چھوٹے سینڈوچز میں گنورٹ کر سکتے ہیں اب ہم لوگ نے کیا کرنا ہے کہ جو سینڈوچز پرپیر کیے ہیں ان کو ہم لوگوں نے کور کر دینا ہے اپنے بیسن والے میٹیریل سے اور اس کو ڈیپ فرائے ہم لوگوں نے کر لینا ہے یہاں پر جو بیسن ہے اس کا کلر چینج ہو چکا ہے ہم لوگ کے جو بریٹ پکوڑے ہیں وہ اچھے طریقے سے بن چکے ہیں اب ہم لوگ اس کو کر لیں گے ڈیش آؤٹ میں نے اس کو مزید چھوٹے چھوٹے سینڈوچز میں کٹ کر دیا ہے چھوٹی چھوٹی سی شیپ دے دی ہے اور میں اس کو کر لوں گی بہت ہی اچھی سی یہ میں نے ٹری لی تھی تو میں اس میں ڈیش آؤٹ کر دوں گی جی ویوورز آپ لوگ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ you will going to love this ریسپی اور ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یہ ایوننگ سنیک ہے چائے ہو ساتھیے ہو تو شام بن جاتی ہے انسان کی آپ لوگوں نے ضرور ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ لوگ کے ڈش کیسے بنی مجھے یوں ہی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا انشاءاللہ ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ till then اللہ حافظ نائس